کفانوں کے بھیش میں دلی کی فرقوں پر جو راجت تتوہ آپ دیکھ رہے ہیں اب وہ دیکھئے کس طریقے سے لال کلے کی پراشیر پر چڑھ چکے ہیں اپنے کفان یونین کے جھنڈے لگانے کے پریاف میں ہیں کیا آپ کبھی کلپنا کر بھی فکتے تھے کہ یہ تفویر دیکھنے کو ملے گی لال کلے پر پروہیپیٹری آرڈر ہوتا ہے لال کلے کے اندر ایسے داخل ہونا گناہی نہیں ہے بلکہ پولیس چاہے تو یہاں پر روکنے کے لیے پولیس کے پاس ایسے ادھیکار ہیں کہ وہ گولی بھی چلا سکتی ہے لیکن پولیس نے پورا سیم برتا ہوا ہے ابھی تک بلکل کہنا پڑے گا اس بات کا لیکن آپ اندازہ لگائیے ان دنگائیوں کا کہ لال کلے کی پراشیر پر یہ اپنی یونینوں کا جھنڈا تک لہرانے سے باز نہیں آ رہا ہے لال کلے جہاں پندرہ آگست کے دن دیش کا تیرنگا لے رہا تھا ہے اس وہاں پر چڑے ہوئے ہیں یہ دنگائی یہ بلکل لال کلے کی بہی جگہ ہے جہاں پر تدانمتری کھڑے ہو کر بھاشن دیتے ہیں بلکل اور یہ دس بیس کی سنکھیا نہیں ہے ہزاروں کی سنکھیا ہے ہزاروں کی سنکھیا اور آپ نے صحیح کہا کہ پولیس نے اب تک سیم بڑھتا ہوا ہے پولیس یہ چاہتی ہے کہ شانتیپون طریقے سے یہ کابو میں آ جائیں لیکن یہ بھیڑ بے کابو ہوتی جا رہی ہے یہ دیکھیں لال کلے کے گیٹ کی تصویریں ہیں یہ لال کلے کے اندر داخل ہوتے ہوئے یہ پردرشن کاری پہلے تو ان کو یہاں تک پہنچنے کی عنومتی نہیں تھی پھر یہ زبردستی لال کلے کے اندر داخل ہوئے اور لال کلے کے سامنے جہاں پر نر اونٹ کیا جاتا ہے وہاں پر پہنچ گئے ہاری سنکھیا میں یہ لوگ یہاں موجود ہیں ٹریکٹر لے کر بیرکیٹ توڑ کر یہاں تک پہنچے ہیں لال کلے تک پہنچنے میں یہ لوگ کامیاب ہو گئے سرا سر دنگا سرا سر عراجکتا اور بھولیے مت بار بار ہم کہہ رہے ہیں یہاں 26 جنوری ہے 26 جنوری کے دن دلی کا یہ پورا علاقہ سیل ہوتا ہے عام آدمی کے لیے جانا یہاں منع ہوتا ہے اور یہ لوگ تو بیرکیٹز کو توڑ کر اپنی ٹریکٹر لے کر یہاں تک پہنچے ہیں ٹریکٹر کو نہ صرف یہاں پر یہ لوگ لے کر آئے یہاں پر بھیتر اتنی بڑی سنخیہ میں بینا کسی اجازت کے داخل ہو گئے پراشیر پر چڑھ کر جہاں سے پردھان منتری بھاشر دیتے ہیں وہاں تک پہنچ گئے اور وہاں اپنی یونینوں کا جھنڈا فہرانے کی کوشش کر رہے ہیں اب آپ دیکھئے پولیس والوں کی سنخیہ اور پھر دیکھئے ان لوگوں کی سنخیہ اس بیڑ کی سنخیہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے پولیس والے چاہیں تو یہاں پر اپنے آمز کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ سیم برت رہے ہیں انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں شانتی پور طریقے سے اب تک جو آندولن چلا اب تک جو وارتائیں ہوئی کوشش یہی تھی کہ آج کے یہ پریڈ بھی اسی شانتی پور طریقے سے ہو لیکن یہ شانتی نہیں ہے یہ شانتی کا ناجائب سوائدہ اٹھایا جا رہا ہے یہ سیم کا ناجائب سوائدہ اٹھایا جا رہا ہے جتن ہمارے سہیوگیں اس وقت موجود ہیں جتن یہ جو تصویریں ہیں یہ حیران کرتی اور پریشان بھی کرتی ہے کہ کیا یہ ہوتا ہے شانتی پور پردرشن جو بلکل کیونکہ جس شانتی پور پردرشن کی بات کسان یونین کر رہے تھے اس سے بلکل ہی اُلٹی تصویر دیکھنے کو ملی اور اب آپ لالکیلے پر یہ تصویریں دیکھ رہے ہیں جس میں پہلے تو جو کسان اپنے ٹریکٹر لے کے تمام بیرکیٹ کوڑتا ہے لالکیلے کے اندر جو میدان ہے اس میں باقیل ہوتے ہیں اس کے بعد چرنگا جھنگا جہاں پر لہر آ رہا تھا اس کو ہٹا کر اپنے جو کسان یونین کے جھنگے ہیں اس کو لہرانے کی لگاتار کوشش کی جا رہی ہے اور سیکٹروں کی سنکھے میں جو پردرشن کاری بولے کسان بولے وہ سبھی لالکیلے کی پراتھیر پر کھڑے ہوئے ہیں اور وہاں پر لگتار نارے بازی سرکار کے کلاب تینوں جو کانوں جس کا ویروض یہ پہلے سے کرتے ہیں اس کے کلاب نارے بازی کر رہے ہیں یہ تصدیر اس سے پہلے کبھی ایسا دیکھنے کو نہیں ملا اور یہ تب جب 26 دنگری کا دن ہے تمام سیکیورٹی یہاں پر ہے چتر بڑا افری لگتا ہے کہ یہ وہ امارت ہے جو بھارت کا گرور ہے بھارت کا سوا بھیمان ہے اور ایفی امارتوں پر جہاں پر تیرنگا جھنڈا فہراتا ہے وہاں پر ان یونینوں کا جھنڈا کیوں فہراتا ہے آج بلکل کیونکہ یہی سوال لگتار ڈلی پولیس جب مٹنگ کر رہی تھی کسان یونین سے اس پوری مارس کو لے کر تو یہ سوال اٹھ رہا تھا لیکن اس پر میں بھروسہ جتایا گیا کہ اس طریقے کی تصویریں سامنے نہیں آئیں گے اور جب سے اس طریقے کی تصویریں سامنے آ رہے ہیں صرف کسان مورسہ کا کوئی بھی نیتا ابھی تک سامنے نہیں ہے ڈاکٹر درشن پال سے ہم نے کہیں بار اس معاملے بات کرنے کی کوشش کی وہ اپنا پلہ جھاڑ لیتے ہیں انتہا کہنا ہے کہ یہ ہماری یونین سے جڑے لوگ یہ کچھ ایسی یونین ہے جو صرف کسان مورسہ کے ساتھ جڑی ہی نہیں ہے تو اس طریقے کے بیان دیکھ کر آپ اپنی ذمہ داری سے نہیں ہیں سوال یہ ان لوگوں کو اگھٹا کس نے کیا ان کو دلی کے بارڈر پر اگھٹا کس نے کیا تھا یہ کسان نیتا جو آج پلہ جھاڑ رہے ہیں آپ بتا رہے ہیں آپ لوگوں سے بات کرتے ہوئے آخر بولو کیوں نہیں آئیں ان کو روکنے کے لیے بلکل کیونکہ ذمہ داری بلکل بنتی ہے اور جب دلی پولیس سے مٹنگ چل رہی تھی بقائدہ اس میں ڈاکٹر درشن پال راجیبال بلویر تنگ ان سبی کے نام اور فور نمبر ان کو ذمہ داری تیہ کی گئی تھی اس طریقے کی کوئی اپنی اگھٹنا نہیں ہوگی لیکن آپ جب سے دیکھیں جب سے تصویر سامنے اس کے بعد سے کوئی بھی کسان لیتا سامنے نہیں ہے بلکہ اس نے یہ کہنا بہت آسان ہوتا ہے کہ ہم ذمہ داری لیتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہوگا لیکن جب ذمہ داری نبھانے کا سمیں آتا ہے تب آپ پلہ جھاڑ لیتے ہیں آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہمارے یونین کا حصہ ہی نہیں بلکہ سینہ ٹھوک کر چھاتی ٹھوک کر یہ بار بار کہہ رہے تھے کہ آپ کسانوں کو آنے دیجئے آپ ٹریکٹرز کو آنے دیجئے آپ بھی جھٹنے دیجئے اور پورا دیش دیکھے گا کہ ہماری طاقت کیا ہے آج دیش شرمندہ ہو رہا ہے جہدین لال کلے پر اس وقت کیا حالات ہیں کہاں تک پہنچے ہوئے یہ آنڈولنکاری کیا تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ جہدین لال کلے کی پراشین پر یہ سبھی آنڈولنکاری پہنچے ہوئے ہیں اور اپنے یونین کا جھنڈا لگانے کی جو قوائے تھا وہ کی جاری ہے جس پول پر چرنگا جھنڈا شان سے لہ رہا تھا اس پول پر کچھ آنڈولنکاری کہیں پردشنکاری کہیں وہ سبھی اس پر چڑھنے کی اوپر پوشش کر رہے ہیں اور اپنے یونین کا جھنڈا لگانے کی یہاں پر کوشش اور یہ تب ہو رہا ہے جب یہ ہائی سیکچورٹی زون ہے دلی پولیس یہاں پر صبح سے تناسی کوویڈ کے چلتے ہیں حالانکہ پرین یہاں تک نہیں آبائی لیکن ارینجمنٹ اسی طریقے کے چیئے گئے دلی پولیس ابھی تک سیمبر سے رکھی ہوئی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی اپنیے گھٹنا نہ ہو کیونکہ بہت آسان ہے کسی جگہ کو توڑ کر اندر گھو جانا اور جیسی تصویریں ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں کی سنکھا میں لگتار پردشنکاری لالکلے کے اندر باقیل ہو رہے ہیں بقائدہ ڈانس لالکلے کے میدان میں کیا جا رہا ہے جو ٹریکٹر کے اوپر ڈیجے لگے ہوتے اس کو بجا کر ڈانس کیا جا رہا ہے اور کچھ لوگوں کو ہم نے یہ تک کہہ دے سنا کہ ہم نے لالکلے فتح کر دیا ہے تو اس طریقے کی سٹیٹمنٹ بہت نیراشہ جنک ہے یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ اگر آپ کی کچھ مانگے ہیں اس وقت یہ دنگائی اور لالکلے کے سامنے جہاں پر جنڈا تیرنگا جنڈا پھیراتا ہے اس کے اوپر یونین کا جنڈا لگانے کی کوشش کرنا آپ دیکھ سکتے ہیں تصویر میں کئی لوگ اس پول کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے اور اس کے اوپر پہنچ کر وہاں پر یہ اپنا جنڈا جو ہے لگانا چاہتے ہیں اور جتن بتا رہے تھے کہ وہاں پر بڑی افدر طریقے کا بہوار اس وقت چل رہا ہے سورب آپ کو یاد ہوگا یوگیند ریادف نے جب اپنی آخری پریس کانفرنس کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ کسان تو دلی کا دل جیتنے آ رہے ہیں وہ دل جیتنے آ رہے ہیں یا لالکلہ فتح کرنے آ رہے ہیں اور یہ واقعی میں کسان ہیں یا اثر کسان کے بھیج میں یہ دنگائی ہیں یہ بار بار سوال اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ جہاں پر تیرنگے کی جگہ ہے وہاں پر یونینوں کا جھنڈا فیرانا جہاں پر اجاست کے بینا داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے آگیا نہیں ہے وہاں پر اس طریقے سے بھیڑ کے ساتھ بھیتر داخل ہو جانا اور وہاں پر ناچنا گانا اور یہ کہنا کہ ہم نے تو لالکلہ فتح کر دیا یہ شرطاک ہے ابھی ابھی راہول گاندی کا ٹویٹ آیا ہے اب سے چار منٹ پہلے راہول گاندی نے ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ ہنسہ کسی سمسیہ کا حل نہیں ہے چوٹ کسی کو بھی لگے نقصان ہمارے دیش کا ہی ہوگا دیششت کے لئے کرشی ویرودی کانون واپس لیں وہ پھر یہ مانگ کر رہے ہیں کہ کرشی ویرودی کانون واپس ہونی چاہی یعنی تینوں کسان بل جو ہیں وہ واپس لیے جائیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہنسہ کسی سمسیہ کا حل نہیں ہے لیکن اس میں ہدایت کہیں کہیں بھی وہ کسان نیتاؤں کے لئے دیتے ہوئے دکھائی نہیں دی رہا اور یہ دیکھیں لالکلہ کی تصویر دیکھیں آپ جہاں پر تیرنگا جھنڈا لے رہا تھا ہے وہاں پر ایک دنگائی چڑھا ہوا ہے ایک آندولنکاری چڑھا ہوا ہے اور یہ کیفر کیفان یونین کا جھنڈا بھی نہیں ہے اور یہاں یہ اپنا جھنڈا لگانا چاہ رہا ہے شربناک تصویریں اس وقت ڈلی کے لئے چھبیس جنوری کے دن لال کلے پر چڑھ کر کے تیرنگے کی جگہ پر کوئی اور جھنڈا پھیرانے کی کوشش کرتا ہوا یہ شخص آپ کو صاف دکھائی دے رہا ہے اور جو بھی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ پولیس نے سختی کی پولیس نے آسو گیس کا استعمال کیوں کیا ان کو جواب مل جانا چاہیے ان تصویروں سے اس سے زیادہ شرمسار کرنے والی تصویر اور بھلا کیا ہو سکتی ہے یہ ایک اتحاسک امارت ہے یہ بھارت کی گورف شالی اتحاس کی امارت ہے اور اس امارت پر اس طریقے سے چڑھ جانا ایک طریقے سے سانسکرتک دھروہر کو نقصان پہنچانے سے کم نہیں ہے آپ دیکھیں یہ وہی حصہ ہے جہاں سے ہر سال پردھان منتری کا بھاشن ہوتا ہے اور یہاں پر پہنچ کر اس طریقے کی حرکت کرنا اور پھر یہ بیان بازی وہاں پر کرنا نارے لگانا کہ ہم نے تو لال کلہ فتح کر دیا یہ بہت شرمناک ہے لال کلے کی تصمیر اس مقت آپ دیکھ رہے ہیں کون کلپنا بھی کر سکتا ہے کہ لال کلے پر 26 جنوری کے دن ایسا بھی ہو سکتا ہے پولیس کھرمی نیچے موجود ہیں لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مقت حالات وہاں کتنے زیادہ تنافرون ہوں گے اور سنسٹیو ہوں گے کہ پولیس کا ذرا بھی سکتی کرنا ایک بڑی بارداد کو انجام دے سکتا ہے شاید اسی بھی پولیس وہاں پر سکتی نہیں کر رہی ہے آئی ٹیو پر آپ نے دیکھا کیسے جم کر سنگھر شبائن دنگائیوں کے دونوں تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور لال کلے پر حالات اس وقت یہ ہیں کہ لال کلے کے اندر لال کلے کی پراشیر پر سینکڑوں کی تعداد میں یہ لوگ موجود ہیں اور جھنڈا پھیرانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی پاریڈ ختم ہوئے بہت زیادہ وقت نہیں ہوا ہے بارہ بجے راجپت پر چل رہا کارکرم راجپت پر ختم ہوا تھا اس کے بعد وہ جتنے مارچنگ دستے ہوتے ہیں وہ قدم تال کرتے ہوئے کافی آگے تک جاتے ہیں اس وقت کی بڑی خبر ایک بار پھر آپ کو بتاتے ہیں یہ دونوں تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف لال کلے تک اتنی بڑی فنکھیا میں یہ پردرشن کاری پہنچ گئے ہردنگی پہنچ گئے وہیں دوسری طرف جب ان لوگوں نے پولیس پر جان لیوا حملہ کیا سنگو بارڈر سے نکلی کسان پریر اب لال کلے تک پہنچی ہے سمہ یہ جتھا جو ہے سنگو بارڈر سے نکلی کسان پریر سنگو بارڈر سے نکلی کسان پریر پہنچ گئے لیکن سبھی بیریگیٹ پہ پہنچے ہوئے آپ دیکھیں گے یہ پردرشن کلے تک پہنچی ہے لال کلے کے سامنے بڑی خراؤنڈ ہے وہاں پر آپ کسانوں کی ایٹریکشنر دیکھ رہے ہیں پر یہ پردرشن شامل ہوئے تھے کسان وہ سبھی لوگ یہاں پر پہنچے ہیں تمام تیرنگا یا بات کریں انہیں جنٹوں کے ساتھ یہ سبھی یہاں پر ہیں اور آپ کو اندر اگر دکھائیں اگر دکھائیں سبھی پر بہنچے ہیں اگر دکھائیں پر بہنچے ہیں کسان اکر ہے بہنچے ہیں پر بہنچے ہیں لال کلے کی تصویر آپ دیکھئے اس وقت یہ حالات بہت زیادہ تنافون بنے ہوئے ہیں لال کلے پر لال کلے کی پراشیر پر یہ دنگائی چڑھے ہوئے ہیں اور وہاں پر یہ اپنا چھنڈا لگا رہے ہیں اور یہ خود ان لوگوں کے لیے بھی کتنا خطرناک ہو سکتا ہے جس طریقے کی یہ لوگ حرکت کر رہے ہیں یہ ان لوگوں کے لیے بھی جان لیوا ہو سکتا ہے لیکن یہ شاید سمجھداری ان میں سے کسی بھی شخص میں لگی ہے اگر یہ لوگ یہاں پر چڑھ کر تیرنگا بھی اوپر لہراتے تیرنگا بھی اگر اوپر لگاتے تو بھی شاید شاید اتنی تکلیف نہ ہوتی لیکن آپ دیکھیں تیرنگا کچھ ایک لوگوں کے ہاتھ میں نیچے جو لوگ کھڑے ان کے ہاتھ میں تو ہے لیکن اوپر کوئی اور جھنڈا پھرائی جا رہا ہے نانگلوئی میں اس وقت انڈیا ٹی بھی سنبادت بھائی پراشر نے پولیس سے بات کی ہے ستی کا پورا حال جاننے کی کوشش کی ہے آپ سنیے کر کے گئے ہیں جس میں انہوں نے ہمارے لڑکوں کے اوپر بھی ٹریکٹر چڑھانے کی کوشش کری ہے بیریکیڈز بھی توڑے ہیں اور میں اپیل کرتی ہوں اپنے کسان بھائیوں سے کہ اس طرح کی چیزیں نہ کریں جو سمجھوتا ہوا ہے جو ایک روٹ تیہ ہوا ہے کہ ٹیکری سے دھانسا جانا ہے میری اپیل ہے کہ شانتی بنائے رکھیں اور اسی روٹ کو فالو کریں اس طرح کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے یہ لوگ پتھراؤ کر رہے ہیں اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے جب ایک بات تیہ ہو چکی ہے تو میری اپیل ہے اسی بات پہ رہیں اپنے لیڈرز کی بات کو مانیں اور ان کو جو تیہ شدہ روٹ ہے اس پہ ہی آگے جائیں ایک اور سوال کی ٹریکٹر ریلی کو اجازت دی تھی لیکن کافی یہاں پر ایسے لوگ دکھے جو پیدل ہی مارچ کر رہے تھے کیا ابھی تک ایسا آپ کو لگ رہا ہے پرائمری کی کسانوں کے ساتھ کچھ ایسے تتویز کے اندر شامل ہو گئے ہیں جو لگاتار ہنسہ کر رہے ہیں دیکھئے اس میں جو مجھے دکھ رہا ہے جو بھی ریلی میں آ رہا ہے وہ آ کر کے اگر ودماشی کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے ہم لوگوں نے یہاں ان کے کسانوں کے وولنٹیرز کو بھی ریکویسٹ کری ہے کہ اپنے لوگوں کو سمجھائیں ان کو صحیح راستے پہ لے جائیں اور ان کو ہنسہ کرنے سے روکیں اسی پرکار سے ہم نے کسان لیڈرز سے بھی یہ اپیل کری ہے کہ اپنے وولنٹیرز کے تھوڑ ان کو سمجھائیں جس سے کہ یہ کنفرنٹیشن کی ستیٹی نہ پیدا ہو پتراؤ نہ ہو لوگوں کو چوٹے نہ لگے یہ ایک پیسپل آندولن اب تک تھا اور میں چاہوں گی آگے بھی پیسپل رہے تو اس کے لیے ہم سب کو مل جول کر کے اپنے لوگوں کو سمجھانا پڑے گا سارے کسان یونین سے میری اپیل ہے کہ اپنے لوگوں کو سمجھا لیں اپنے وولنٹیرز کو کہیں کہ ان کو سمجھا کر کے صحیح راستے پر دے جائیں ایک آخری سوال جو عبدربی ایسی ہنسہ کر رہے ہیں پولیس کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں دلی ہو جانے کوشش کر رہے ہیں ان لوگوں کو کچھ کہنا چاہیں گے کہ کوئی کیس بھی ریسٹرڈ ہوگا جو لگاتار بیریگیٹس ٹوڑے ہیں اور ہنگامہ کیا ہے ان لوگوں دیکھئے جو کانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا اس کے خلاف کانونی کاروائی within parameters of law تو ہوگی ہی لیکن سب سے پہلے ابھی ہماری priority ہے کہ آگے اس پرکار کی ہنسہ نہ ہو اور سبھی کسان یونینز اپنے لوگوں کو سمجھا کر کے تیہ شدہ راستے پر لے جائیں جس سے کی کوئی confrontation نہ ہو میں پھر سے اپیل کرتی ہوں جو راستہ تیہ ہوا ہے کراپا کر کے شانتی پور وقت اسی راستے پر جائیں اس پرکار سے جھگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کانون کو توڑ رہے ہیں جس کے خلاف کانونی کاروائی ہوگی بہت شکریہ ہم سے باتشیت کرنے کے لئے joint cp شالنی جی ان کا صاف طور پر یہ کہنا ہے کہ نانگلوئی سے ان لوگوں کو جو روٹ دیا گیا تھا نجوگرڈ روڈ پر جانے کا وہاں پر یہ لوگ نہیں جا رہے ہیں اور وہاں سے سیدھا آگے کی طرف یہ جو راستہ ہے مہاراجہ سورجمل اسٹیڈیم ہوتے ہوئے پیرہ گڑی جاتا ہے پیرہ گڑی سے آگے پنجابی باغ ہوتے ہوئے یہ سینٹرل ڈلی میں یہ پورا کا پورا روٹ جاتا ہے یہاں پر جانے کی منہ ہی تھی اس کے باوجود کئی ایسے کسان تھے جو کی ٹیکٹر میں آئے انہوں نے بیری گیٹ توڑا سامنے کی طرح میں آپ کو دکھا ہوں جہاں پر اس وقت پولیس بل موجود ہے اس سے پہلے پلائی آور کے نیچے سے رائٹ ٹرن جاتا ہے جہاں پر انہیں پرمیشن تھی لیکن بیری گیٹ توڑ کر اور پولیس کافی زیادہ ہنگامہ کر کر پتھر باجی بھی ان لوگوں نے کری اور سیرا انہوں نے دلی بن جانے کی کوشش کی جس میں کئی پولیس والوں کو گہری چوٹے بھی آئی ہیں پولیس لگاتار اپیل کر رہی ہے کہ جو ان کا روٹ ہے کسان جو نیتا ہیں جو وولنٹیر ہیں وہ بھی سمجھائیں کہ اسی روٹ پر جائیں اور اس طریقے سے پولیس کے اوپر حملہ نہ کریں کیامرابین دریشن کے ساتھ ابھیپر آشار انڈیا ٹی وی ڈلی آپ نے یہ پوری ریپورٹ دیکھی جسے دیکھنے کے بعد تھوڑی سی تصویر اور کلیر ہو رہی ہے نانگلوئی میں کچھ حد تک پولیس نے حالات کو کابو میں کر دیا ہے اور بار بار آپ نے نیویدن سنا پولیس یہ وینطی کر رہی ہے یہ غزارش کر رہی ہے کہ جو روٹ دیے گئے تھے انہی روٹ سے آکے بڑھا جائے لیکن اس کے باوجود اگر یہ تصویر سامنے آتی ہے تو ان کسان نیتاؤں کو بھی ذمہ داری لینی ہوگی جنہوں نے اس بات کا دعویٰ دیا تھا کہ شانتی پون طریقے سے ٹریکٹر پریڈ نکالے جائے گی نانگلوئی میں اس وقت کیا حالات ہیں آپ کو دیکھاتے ہیں وہاں سے آئے ایک ریپورٹ میں اس وقت لگاتا جو کسان دلی میں جانے کی کوشش کر رہے ہیں انہیں خدیڑا جا رہا ہے اور انہیں خدیڑنے کے لیے پولیس اس وقت لگاتا آسو گیس کے گولے جو ہے وہ اس وقت چھوڑ رہی ہے اور یہ نانگلوئی سے آگے پیرا گڑی کی طرف جو کسان پہنچ گئے تھے انہیں یہاں سے تتر بطر کرنے کے لیے ہلکا لاتھی چارج اور لگاتا راسو گیس کے گولے وہ اس وقت چھوڑے جا رہے ہیں تاکہ کسانوں کو جو کسان دلی کے اندر انٹری کرنے کی کوشش کر رہے تھے نانگلوئی سے آگے جانے کی کوشش کر رہے تھے اپنے روٹ سے انہیں یہاں سے تتر بطر کیا جا سکے اسی لیے یہاں پر لگاتا اس وقت آسو گیس کے گولے چھوڑے جا رہے ہیں کیامرامن دینیشن کے ساتھ ابھیبار آشار انڈیا ٹی وی دلی نانگلوئی کی حالات آپ نے دیکھے لیکن لال کلے کی تصویر لگاتار ہر کسی کو حیران کر رہی ہے لال کلے پر لال کلے کی پراشیر پر کرنگے کی جگہ کوئی اور جھنڈا پھرانے کی کوشش کی گئی اور آپ دیکھ سکتے ہیں وہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں اور آپ اگر دیکھیں گے نہ صرف وہاں پر جہاں پر یہ جھنڈا پھرانے کی کوشش ہو رہی ہے جو دیوارے ہیں دیواروں پر بھی چڑھنے کا پریاست کیا جا رہا ہے یہاں تک کہ جو چھتریہ وہاں پر بنے ہوئی ہیں ان پر بھی چڑھنے کا پریاست ہو رہا ہے ہماری اعتحاسک سمپتیوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے یہ سوچنے کا وشہ ہے ہمیں ایک بریک کے لئے رکنا ہوگا کچھ اور تصویریں کچھ اور ڈیٹیلز ایک چھوٹے سو بریک کے بعد